عوام اس ٹیم بوکی مار رہی ہے ان کو کوئی خیال ہی نہیں عوام کا مگر مس رہی ہے کہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں دو سال ڈھائی سال تین سال ہو گیا ہے کچھ بھی نہیں ہوا آج تک عمران خان نے کیا کر رہا ہے آپ خود بتائیں میڈیا بھی گواہ اس بات کا عمران خان نے پاکستان کے مشت کا بیڑا غرق کر دیا ہے میرا ووٹر عمران خان کی طرف تھا جتنی مہنگائی ہو گئی ہے نا یہ دوبارہ نہیں آئے گا میں یہ کہوں گا کہ جتنی دیر ہوگی نے اس کو آیا ہو عمران خان کو یقین کریں اس نے ہر انسان کو دکھ دیا ہے میں آپ کو یہ کہوں گا کہ یہ انہوں نے بہت زیادی کیا ہمارے ساتھ جہاں ہم کہتے ہیں یہ ان کو نہیں سے کنٹرول حضر چلے جائے مگر مس رہی ہے کہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں دو سال ڈھائی سال تین سال ہو گیا ہے کچھ بھی نہیں ہوا آج تک عمران خان نے کیا کر رہا ہے آپ خود بتائیں میڈیا بھی گواہ اس بات کا بھائی میں تو خصوصی طور پر اس کو بدوائی دوں گا دعا دے دعا دے دعا دے نہیں دعا نہیں دوں گا اللہ تعالی ہم لوگ جو ہے نا بس گریب آدمی کہیں گے بھی نہیں اللہ تعالی اس کو ادایت دے اس کو چاہیے خود عزت سے اتر جائے نہیں تو کسی بدوائی تو یہ کہیں نہ کہیں ہوت چلے میرا ووٹر عمران خان کی طرف تھا جتنی مہنگائی ہو گئی ہے نا یہ دوبارہ نہیں آئے گا آپ ووٹ نہیں دیں گے دینے والے بھی دے رہے ہیں وہ سب تنگ ہے سب تنگ ہے اتنے تنگ ہے کہ جتر صاحب کو ایم پریشان ہو گئے پریشان ہو گئے ایسا بچڑ دے دو سال رہ گئے ہیں ان کے دو سوا دو سال اس میں لگ رہا ہے کچھ کریں گے نہیں کچھ نہیں کرے گا نامیت کے مہنگائی نہیں ختم ہو رہی تو وہ خود مو سے بول رہا ہے کہ ختم نہیں ہو سکتی ہے یہ سب میرے ساتھی ہیں سب مہنگائی نہیں ختم ہوگی تو سب لوگ بدعا میں دے رہے ہیں سب لوگ اس سے بھی زیادہ بڑھیں گے ان کا وہ پلان ہے کہ غریبوں کو انہوں نے ایسی ختم کرنا ہے اتنی منگائی کر دیں گے کہ غریب بچارے کچھ کھا بھی نہیں سکیں گے تو وہ ویسی مر جائیں گے ان سے یہی پیغام ہے کہ تھوڑا سا اللہ کا خوف کریں اللہ سے ڈریں اور غریبوں کے لیے کچھ پلیز اچھا کریں وہ کہہ رہے کہ جتنا درد وزیراعظم پاکستان رکھتے ہیں ہم آدمی کا کوئی اور نہیں لکھتے تردی رکھتے ہیں لیکن ان کے اس کے لیے مرہم کا بھی انتظام کریں اگر وہ مرہم کا انتظام کرتے بھی ہیں تو اس پر عمل درامل نہیں ہوتا عمران خان نے پاکستان کی مشد کا بیڑا غرق کر دیا ہے وہ جو ایک کروڑ نوکریہ تھی اس میں سے کوئی ایک آدھی آپ کو مل سکتی ہے سب جھوٹ ہے چور یہ سب سے بڑا خود یہ چور ہے چور بھی کہے چور چور بس اس کے دور میں کوئی مہنگائی کام ہونی نہیں ہے اتر جائے تو اچھا ہے ورنہ ہمیں پانچ سرب ایک لوگ کا گھی ملنے کی امید ہے میں بھی خریدیں گے آپ لوگ نہیں خریدیں گے اتنا آپ کو مسئلہ ہے تو آپ لوگ اتجاز کیوں نہیں کرتے آپ لوگ بلوک کیوں نہیں کرتے روڑ کر مہنگائی سے اتنا دنگیا ایک پیغام دینا چاہتا ہوں مریم نواز کے ساتھیوں کو مریم نواز کو آل پاکستان میں یک جیسی کریں یہ لانگ مارچ کی بجائے پورے پاکستان میں ایک دن ہڑتا لو ساب دکانیں باندھوں ساب تاجر ہمارا ساتھ دیں ہر چیز باندھ ہو جائے ایک دن صرف ایک دن کے لیے میں یہ کہوں گا کہ جتنی دیر ہوگی نے اس کو آیا ہوئے مرانہ کا ہو یقین کریں اس نے ہر انسان کو دکھ دیا ہے میں آپ کو یہ کہوں گا کہ یہ انہوں نے بہت زیادی کیا ہمارے ساتھ نواز شریف تھا جیسا بھی تھا الحمدللہ الحمدللہ میں ان کے ساتھ ہوں آج بھی ان کے ساتھ ہیں الحمدللہ یقین کریں کہ اتنی مگائی نہیں تھی جتنی اس نے کر دی ہے آج ہم یہ میری سامنے سٹرگان ہے سامنے اور اس کا کرایا ہے دو لاکھ روپیہ ٹھیک ہے اب یقین کریں کہ بیلی نہ بیلک کرایا پریشان ہو گئے دیا یہ کرونا جو آیا تھا اس کی وجہ سے آٹھ آٹھ نو نو دس دس کرایا ہمارے اوپر ایکسٹر اوپر ہو گئے تھے اتنی مگائی ہے جتا کہ صاحب نہیں ہے اگر میں یقین کریں اگر مزار پہ لے کے جاتا تھا نا تو میں پورا توڑا سبزیوں کا لے کے آتا تھا گر اب یقین کریں کہ اگر زہر پہ لے کے جاتا ہوں تو اس میں صرف تین یا چار چیزیں آتی ہیں بس تو زہر پہ ہتم ہو جاتا ہے اتنی مگائی ہے جس کا کوئی صحاب نہیں ہے مگائی کم ہوئی نہیں سکتی یہ ناہل کرپت حکومت ہے ٹھیک ہے سادق اور امین کی حکومت ہے ان کو بس یہ کی نظر آ رہا ہے کہ اس نے چوری کالی اس نے چوری کالی ان کیوں چوری کالی چینی میں اتنی چوری ہوئی ہے آٹا اتنا مہنگا ہو گیا منگائی اتنی زیادہ ہو گئی ہے گریب عوام کھانے کو ترس رہی ہے اور یہ صرف وہ نوازیب نے وہ چوری کالی شبازیب نے وہ چوری کالی ان کو چاہیے کہ ان کی چوری چھوڑ دو ٹھیک ہے حکومت کو دیکھو عوام کو دیکھو عوام کا کیا حال ہے عوام اس ٹائم بوکھی مار رہی ہے ان کو کوئی خیال ہی نہیں ہے عوام کا کوئی خیال نہیں ہے وہ تو کہتے ہیں وزیراس میں زیادہ درد اور دکھ کوئی اور رکھتا ہی نہیں ہے عوام کے لئے دکھ درد تو وہ بنی گالا میں اپنے کتے کھلا رہا ہے نا دکھ درد اس کو گریم عوام کے ساتھ آگے بیٹھے نا اس کو پتہ لگے وہ تو بنی گالا میں اپنے کتوں کو کھانا کھلا رہا ہے سکون سے اپنے زندگی آشی سے گزار رہا ہے ہیلو فرنڈز اپنا ہندوستان نیوز میں آپ کا سوگت ہے جیسا کہ آپ نے ویڈیو میں دیکھ لیا ہوگا پاکستانی کی جنتہ کے آنسوں نکل آئے ہیں اب تو کھل کے پاکستانی جنتہ یہ سمجھ گئے کہ عمران خان ہمارے لئے ایک شراب کے برابر ہے جس کو چن کے ہم نے گلتی کر دی جس حساب سے عمران خان نے دو سال کے اندر پاکستانی جنتہ کے آنسوں نکال دی ہیں اُس نہ تو کوئی دشمن کے ساتھ بھی نہ کرے انہوں نے گلتی کی جھوٹے وادوں میں آگے عمران خان کے اور فوج کے فوج اور عمران خان مجھے کر رہے ہیں اپنے منگلوں میں بیٹھ کے اور جنتہ سڑکوں پہ کوڑا کر کر اٹھا رہی ہے اب تو حالت یہ ہے کہ دو وقت کی روٹی ملنا بھی اچھے اچھے لوگوں کے لئے مشکل ہو گیا پاکستان کے اندر گریب جنتہ تو مری رہی تھی اب تو یہ حالت ہے جرنل کلاس کے پاس بھی کھانے پینے کی دکتیں چالو ہو چکے جس کی وجہ سے وہ کھل کے سڑک پہ آ رہی ہے اور کہہ رہے ہیں کسی بھی طریقے سے عمران خان کو گدی سے ہٹا دو اور اب بھی عمران خان اور پاکستان نہیں سودھ رہا تو اس سے بھی گندے حالت پاکستان کو دیکھنے پڑ سکتے ہیں کومپیٹیشن اپنے آپ سے لڑے نہ کہ کسی دوسرے ملک سے پہلے آتنگواد کو ختم کریں اپنی جنتہ کو سہولیت دیں اس کے بعد تھوڑا بہت سوچیں کہ ہمارے ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے دھنیواد فرینڈز اپنا ہندوستان نیو چینل دیکھنے کے لئے تینکیو